تہذیب حافی نئے انداز سے بھرپور جدید اور خوبصورت لبو لہجے کے نوجوان شائر ہیں تعلیمی مصروفیات کے درمیان ہی ان کا شیری سفر شروع ہو چکا تھا وہ یونیورسٹی کے دنوں سے ہی مشاعروں کا حصہ بننا شروع ہو چکے تھے آج کل وہ کسی بھی مشاعرے کی جان سمجھے جاتے ہیں ان کا ایک شیر پیش خدمت ہے کوئی بات ہے جو میں تجھ کو لکھ نہیں پا رہا کوئی لفظ خط میں تجھے مٹا نظر آئے گا آج ہم ان کا ایک خوبصورت کلام آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہے ہیں آئیے مل کر ان کی شاعری سے معزوز ہوتے ہیں بتائے عبر مساوات کیوں نہیں کرتا ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا محاذ عشق سے کب کون بچ کے نکلا ہے تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں کرتا مہینوں پار دختر آ رہے ہیں ہم ایک صدمے سے باہر آ رہے ہیں مہینوں پار دختر آ رہے ہیں ہم ایک صدمے سے باہر آ رہے ہیں تیری باہوں سے دل نکتا گیا ہے اب اس جھولے میں چکر آ رہے ہیں تیری باہوں سے دل نکتا گیا ہے اب اس جھولے میں چکر آ رہے ہیں کہاں سویا ہے چوکی دار میرا یہ کیسے لوگ اندر آ رہے ہیں سمندر کر چکا تسلیم ہم کو خزانے خود ہی اوپر آ رہے ہیں یہی ایک دن بچا تھا دیکھنے کو اسے بس نے بٹا کر آ رہے ہیں اور کشیر ہے کہ تجھے بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا اگر میں چاہتا تو دل میں کوئی چور دروازہ بنا لیتا تجھے بھی ساتھ رکھتا اور اسے بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا اگر میں چاہتا تو دل میں کوئی چور دروازہ بنا لیتا میں اپنے خواب پورے کر کے خوش ہوں اوپر یہ پچتاوہ نہیں جاتا کہ مستقبل بنانے سے تو اچھا تھا تجھے اپنا بنا دے اکیلہ آدمی ہوں اور اچانک آئے ہو جو خوشتہ حاضر ہے اگر تم آنے سے پہلے بتا دیتے تو کچھ اچھا ہونا لیں اور کشیر ہے کہ راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے سوچیں آزاد ہو تو پاؤں خود ٹھیک جگہ پر پڑتے ہیں رستوں پہ توجہ دینے سے بندہ ٹھوکر کھا جاتا ہے سچ پوچھو تو تہذیب آفی میں ایسے دوست سے آجز ہوں ملتا ہے تو بات نہیں کرتا اور خون پہ سر کھا جائے تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا تو بھی کب میرے مطابق مجھے دکھ دے پایا کس نے بھرنا تھا یہ پیمانہ اگر خالی تھا ایک دکھ یہ کہ تو ملنے نہیں آیا مجھ سے ایک دکھ یہ ہے کہ اُس دن میرا گھر خالی تھا تمہیں حسن پر دسترس ہے تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جگرافیہ فلسفہ سائے کالوجی سائنس ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے وگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہیں میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کارتا تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کارتا لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں میں اشارہ نہیں کار سکتا تیری بات کیا کارتا میں نے بھی زندگی اور شبہ ہجر کارٹی ہے سب کی طرح ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کارتا تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجھائی کسی اور نے تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجھائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیا کارتا کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو جیر میں تیری تصویر ہوتی تو ہس کر زدہ کارتا آئینے آنکھ میں چکتے تھے بستر سے بدن کتراتا تھا ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے میں سانس نہیں پاتا تھا آئینے آنکھ میں چکتے تھے بستر سے بدن کتراتا تھا ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے میں سانس نہیں میں پاتا تھا ایک شخص کے ہاتھ میں تھا سب کچھ میرا کھرنا بھی مرجانہ بھی روتا تھا تو رات اجڑ جاتی ہستا تھا تو دن بن جاتا تھا میں رب سے رابطے میں رہتا ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ خون اٹھاتا تھا میں رب سے رابطے میں رہتا ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ خون اٹھاتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی میرے بستے سے پھول برستے تھے میری دختی کے دن بن مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی میرے بستے سے پھون برستے تھے میری تختی پہ دل بند جاتا ہم ایک زندان میں ہم ایک زندان میں زندہ تھے ہم ایک زنجیر میں بڑے ہوئے ہم ایک زندان میں زندہ تھے ہم ایک زنجیر میں بڑے ہوئے ایک دوسرے کو کبھی دیکھ کہ ہم ہستے تھے تو رونا آتا اور کوشیر ہے کہ بعد میں مجھ سے نہ کہنا گھر پلٹنا ٹھیک ہے بعد میں مجھ سے نہ کہنا گھر پلٹنا ٹھیک ہے ویسے سننے میں یہی آیا ہے رستہ ٹھیک ہے ذہن تک تسلیم کر لیتا ہے اس کی برتری آنکھ تک تصدیق کر دیتی ہے بندہ ٹھیک ہے شاک سے پتہ گرے بارش روکے بادل چھٹیں میں ہی تو سب کچھ غلط کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اس کے آسو قبر تک پیچھا نہ چھوڑیں گے میرا میں اگر مر جاؤں اس کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے اور وہ شیریں کہ اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدر بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوارنے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے نہ جانے کب اس کی آنکھیں چھلکیں گی میرے غم میں نہ جانے کس دن مجھے یہ برتن بھرے ملیں گے نہ جانے کب اس کی آنکھیں چھلکیں گی میرے غم میں نہ جانے کس دن مجھے یہ برتن بھرے ملیں گے تو جس طرح چون کر ہمیں دیکھتا ہے حافی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے گئے اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے یہیں پہ رک جاؤ تو ٹھیک ہے آگے جا کے مرنا ہے جسم کسی کو سون پائے ہو روح کسی کو سون پائے ہو تو یہ جسم بھی لے جاؤ ویسے بھی میں نے اس خالی گوتل کا کیا دیا روح کسی کو سون پائے ہو تو یہ جسم بھی لے جاؤ ویسے بھی میں نے اس خالی گوتل کا کیا کرنا ہے آگ سے آسو دل سے درد و مٹ آنے پر حیرت کیا مجھے پتا تھا اس نے ہر برتن کانو تک بڑنا ہے آگ سے آسو دل سے درد و مٹ آنے پر حیرت کیا مجھے پتا تھا اس نے ہر برتن کانو تک بڑنا ہے بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا بچھڑ کر اس کا دن لگ بھی گیا تو کیا لگے گا وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا بچھڑ کر اس کا دن لگ بھی گیا تو کیا لگے گا وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا میں مشکل میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں مجھے آواز دے لینا تمہیں اچھا لگے گا میں جس کوشش سے اس کو بھول جانے میں لگا ہوں میں جس کوشش سے اس کو بھول جانے میں لگا ہوں زیادہ بھی اگر لگ جائے تو ہفتہ لگے ایک آر نظم ہے آپ دوستوں میرزر اب مجھے میرا دل کر رہا ہے معاشرام نظم ہے کہ بس یہی سوچ کر عمر بھر ہم نے پاؤں میں جوتے نہ پہنے بس یہی سوچ کر عمر بھر ہم نے پاؤں میں جوتے نہ پہنے جانے کب کس طرف تیری آواز کے دف بجیں اور ہم دیر کر دیں بس یہی سوچ کر عمر بھر ہم نے پاؤں میں جوتے نہ پہنے جانے کب کس طرف تیری آواز کے دف بجیں اور ہم دیر کر دیں ہم تیری سمت نکلے تو اپنے بنائے ہوئے دائروں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ایک لمحہ نہ سوچا اتنا آسا نہیں اپنی بستی سے ہجرت میری جان شہر جاتی ہوئی گاڑیاں گاؤں میں بچ گئے ان بزرگوں کو ہارن نہیں گالیاں دے کے گزریں اتنا آسا نہیں اپنی بستی سے ہجرت میری جان شہر جاتی ہوئی گاڑیاں گاؤں میں بچ گئے ان بزرگوں کو ہارن نہیں گالیاں دے کے گزریں کتنے دن ہو گئے تیری ظلفوں کے سائے میں آئے ہوئے پھر بھی کوئی خلا ہے جسے تیری موجودگی بھی نہیں بل سکی زندگی تیرے ہوتوں سے بہتی ہسی سے بہت مختلف ہے زندگی ایسی تصویر ہے جس کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے دور کی اینکیں چاہیئے زندگی ایسی تصویر ہے جس کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے دور کی اینکیں چاہیئے جن جمال لڑکیوں کے بڑھاپے کا سوچا نہیں تھا آج ان کی لبوں اور بھووں اور بالوں میں بھی برف ہے تو نہیں جانتی وقت بھی اپنی فطرت میں کم درف ہے زندگی تیرے گھر میں بنائی ہوئی لائبریری میں رکھی کتابیں نہیں ہیں جنہیں پڑھتے پڑھتے ہمیں نین آ جائے گی عمر کی آخری قسط میں آئینہ دیکھنے کی ریحل سب نگاؤں کو کھا جائے گی اس سے پہلے کہ اندر سے آواز آئے کہ اب مجھ پہ ہر راستہ بند ہے آ میرے پاس آ میرے سینے پہ سر رکھ کچھ جگوں پر رگوں میں دھڑکتے ہوئے خون کھا ٹیئر جانا بہت فائدہ مند ہے اور بہت خوش ہے کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ غوروں میں بڑھ رہی ہے میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آباس کٹ رہی ہے سو اس تعلق میں جو غلط فہمیاں تھیں اب دور ہو رہی ہیں رکی ہوئی گاڑیوں کے چلنے کا وقت ہے دھند چھٹ رہی ہے اگر بے نظر ہے کہ کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا جب وہ ان ہاتھوں سے پہلی مرتبہ روشن ہوا کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا جب وہ ان ہاتھوں سے پہلی مرتبہ روشن ہوا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا کس کے بجنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا گوہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا کس کے بجنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا ویسے میں ان راستوں اور تاکچوں کا تھا نہیں ویسے میں ان راستوں اور تاکچوں کا تھا نہیں پھر بھی تُو نے جس جگہ پر رکھ دیا روشن ہوا ویسے میں ان راستوں اور تاکچوں کا تھا نہیں پھر بھی تُو نے جس جگہ پر رکھ دیا روشن ہوا تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں تُو یہ کن گلیوں میں کن لوگوں میں جا روشن ہوا تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں تُو یہ کن گلیوں میں کن لوگوں میں جا روشن ہوا میں نے پوچھا تھا کہ مجھے ایسا بھی کوئی اور ہے دور جنگل میں کہیں ایک مقبرہ روشن ہوا ہماری یہ کابش اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بربقت پہنچ سکیں شکریہ